قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ تَبَارَكَ النَّذِيمِ بِيَادِهِ الْمُلْكِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ موزز و محتشم علماء کرام قرآن حضرات سناخانِ مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے آشکانِ مصطفیٰ آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں آپ دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے اپنا وقت نکال کے آئے ہمارے اندر بے شمار نقائس ہیں خامیہ ہیں لیکن جو ادھر آیا ہے نہ دنیا کا کوئی لالچ نہ مان کا کوئی لالچ اور میرا یہ قیدہ ہے کہ کوئی لنگر کے لیے بھی نہیں آتا ہر روز انسان اپنے گھر سے کھا کے سوتا ہے تو جو بھی ادھر آیا ہے سکت اس لی آیا ہے کہ امنا کا لال راضی ہو جائے لوگوں جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا عدب ہوتا ہے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کی تعدیم اس کی توقیب اس کی محفل کے عداب ہوتے ہیں میں اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرنے لگا اگر باپ دادا کا ذکر کروں گا تو آپ روک دیں مجھے ذکر اس ذات کا جو جانے کائنات ذکر اس ذات کا جو روح کائنات جو راحت کائنات جو مقصود کائنات جو اصل کائنات جو وجہ تخلیق کائنات بہار اللہ ارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے بد دوہا کے مکھڑے کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کی ظلفِ امبری کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے جمال کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے کمال کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے جلال کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے اندازِ تقلم اندازِ گفتگو اندازِ بیان کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کی مسکال کا ذکر ہو ارے ادھر میرے آقا کی گفتار کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے کردار کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے خصائد کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کی صفات کا ذکر ہو آمان کا ذکر ہو افعال کا ذکر ہو عطبت کا ذکر ہو ریفت کا ذکر ہو فضیلت کا ذکر ہو بصیرت کا ذکر ہو عصد کا ذکر ہو تقیل کا ذکر ہو عدد کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے ملاد کا ذکر ہو ولادت کا ذکر ہو ادھر میرے آقا کے شہرِ مدینہ کا ذکر ہو تو انسان کو سار سے پاؤں تک سراپہِ عدد بن جانا چاہیے اگر کسی کا دل نہیں کرتا ذکرِ مصطفیٰ سننے کو تو کسی نے نہیں آپ کو روکا دروازے کھلے ہیں لیکن جو ادھر آیا ہے خدا کے لیے سار سے پاؤں تک سراپہ عدب بن جائے آقا کے ذکر میں مہب ہو جائے آقا کی محبت میں گم ہو جائے آج جو بات بھی ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی تیسری بات آپ کو ادھر سے نہیں ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے اب تو دہات کا کلچر بھی چیند ہو رہا ہے پہلے جب ہم دہات میں جاتے تھے گاؤں میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بات آسان کرنا گاؤں کا محول ہے اب نوجوان جو ہے جو ینگ جنریشن ہے علم آگیا ہے فہم آگیا ہے شہور آگیا ہے ادراک آگیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ادھر تک وصلہ نہیں چلے گا ادھر بات ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہی مسادر ہیں میرے ایک قرآن اور دوسرا مصطفیٰ کا فرمان انہی سے بات ہوگی اور دیکھیں ضرورت بھی اسی عمر کی ہے جو بات بھی ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی ایک اور بات سن لیں شروع میں میں یہاں کسی کو منانے نہیں آیا ہوں کہ بھائی میری بات ضرور مانو میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام آپ کو سنانے آیا ہوں ہر نبی کہتا رہا وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَا ہمارا کام پہنچانا ہے کنوے کرنا ہے دلیور کرنا ہے منانا نہیں وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے وہ تو سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے وہ تو کنکریوں کو کلمہ پڑتا دیکھتے تھے وہ تو درختوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے وہ تو بکریوں کو بیڑیوں کو اُوٹو کو سجدہ کرتا دیکھتے تھے وہ تو ایک لوٹے میں چودہ سو صحافہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے مانے بھائی خاتم اللہ حولا قلوب ہم منانے نہیں آیا خدا اور مصطفیٰ کا پیغام سنانے آیا ابھی مجھے جو انتظامیہ نے ٹاپک دیا ہے جو موضوع دیا ہے وہ دیا ہے آقا الاسلام با افتیار نبی ہے جو کہتے ہیں نبی کسے انہوں دے ہی کچھ لی سکتا اب میں قرآن سے اور آقا کے فرمان سے وہاں آپ کو ثابت کروں گا کہ آقا کے پاس تو اتنے افتیار ہیں کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کو بھی میرے آقا بدل دے تو خدا پوچھے نہ ایسے با افتیار نبی ہیں جو کر دے وہی اللہ کی شریعت بن جاتی ہے تو شرط ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک باشا اللہ آپ کی محبت دیکھ کے ذوق دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی ہے یہ سرکار کے ذکر کی محفظ سننے کے لیے آئے آقا کا ملاد تو جب جشن سنتے ہیں تو چہرے پہ رونک ہوتی ہے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے چہرے پہ مسرط ہوتی ہے فرق ہوتی ہے یہ کوئی شہادت کا موضوع نہیں ہے یہ تو جشن ہے آقا کا ملاد ہے اور آپ کا ذوق دیکھ کے آپ کا شوق دیکھ کے آپ کی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ایک محبت ہے یہ ایک جو حکمی رشتہ ہے یہ جو ایک تعلق ہے یہ جو ایک ربط ہے یہ دیکھ کے ایمان سے کہہ رہا ہوں سرکار کے ممبر پہ بیٹھا میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں آپ نے ادھر جمع ہو کے دنیا کو ایک میسج دیا ہے ایک پیغام دیا ہے کہ آدھ ربی اول کا مبارک ماں بیشہ ختم ہونے والا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن سارے ماں میرے مصطفیٰ کے ہیں دنیا میں ایک میسج دیا ہے ارے یہ جو ہم کمک میں لگاتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں جنڈے لگاتے ہیں گلیاں بزار سجاتے ہیں والچاکی کرتے ہیں لگ لگ تقسیم کرتے ہیں ارے آقا علیہ السلام پہ دلد و سلام کی کسرت کرتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو جواب دیتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ذات وہ جو وجود وہ جو ہستی وہ جو بہتر کائنات میں تشریف لائے تھے جن کے قدموں کی برکت سے حراس سے ہم کو انسان ہونے کا احساس ہوا ہم کو اللہ رب العزت نے فضل کیا کرم کیا کہ آقا کائنات میں بیجے ہم کو قرآن ملا نماز ملی روضہ ملا حج ملے عمرے ملے ارے ہم کو تحضیم ملی ثقافت ملی تبدر ملی ماں کے قدموں کے نیچے جنت آگئی بیٹی گھر کے لیے رحمت پان گئی ارے ایک توحید کا محصر ملا پیغام ملا دنیا کو اعلان کرتے پھرتے ہیں ارے اس لیے خوشی بناتے ہیں اس لیے جشر بناتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے کائنات روشن ہو گئی کائنات جگمگاہ اٹھی ارے کائنات میں علم آ گیا فام آ گیا شعور آ گیا عدراک آ گیا ظلمتیں مٹ گئی اندھیریں چھٹ گئے بہت موندے پو گر گئے ارے جنت سے ادھر چھڑکا گیا ارے آسمان چھک گیا حورو گلمان کائنات میں اتر آئے فرشتے کائنات میں اتر آئے اللہ رب العزت میں کہا کہ جبریر ایک جنتہ مشرق میں نصب کر دے دوسرا جنتہ مغرب میں نصب کر دے تیسرا جنتہ کائنات کی چھت میں نصب کر دے مولا کیوں جواب آیا دیکھ نہیں رہا میرے مصطفیٰ کا ملاد ہے ارے اللہ نعرہ حجری مصطفیٰ کا ملاد ہے نعرہ آغافیہ داتا علی حجویری شاہدہ علی حجویری تو لوگوں آقا الاسلام کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک تلک ہے ایک رشتہ ہے ایک باستہ ہے ایک رفت ہے اس لیے سرکار کا ملاج بلاتے ہیں اب میں امید رکھوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سرکار کا ذکر سنیں گے اللہ آپ سب کی جولیاں برکے بھیجے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ملا اس کی ویری فست آیا مبارکہ اس کا ایک اتدائی جوز پڑا اب سر سے پاؤں تک سرکار کے عشق میں گم ہو جائے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک اللہ زی بابرکت ہے وہ ذات یعنی اپنی بات کی کس کی اپنی بات کی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے بیادی ہے الملک ساری کائنات کی بادشاہی ساری کائنات کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں یعنی سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں یہ ہوایں چلتی ہیں یہ فضائیں موتر ہیں کائنات کا نظام جاری و ساری ہے اس میں تسلسل ہے اس میں تقاہ ہے کائنات متحرک ہے حرکت پذیر ہے کسی کو بیٹے دے رہا ہے کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی دنیا سے جا رہا ہے یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں میرے آخری کا سارا کچھ میرے ہاتھ میں بیادی ہے الملک یعنی میرے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کا ریموٹ ساری کائنات کا کنٹرول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں اس آیاء مبارکہ کے بے شمان لطائف اور معارف ہیں جتنا وقت نے اجازت دی آپ کے سامنے کھول کھول کے یہ اقدے حل کروں گا پہلی بات کی بیادی ہے الملک کہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے اب کسی قرآن مجید فرقان احمید اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار تم میرے کسی عدم کی تشبیح نہیں دے سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اللہ کا سر کیسا ہے اللہ کا جسم کیسا ہے اللہ کی حیط کیسی ہے اللہ نے قرآن میں روک دیا خبردار تم میرے کسی عدم کی میرے ہاتھ کی پاؤں کی سر کی میں تو بلا تشبیح و بلا مثال ہوں میں تو تمہاری اگل میں نہیں آتا تمہاری خط میں نہیں آتا تمہارے فہم میں شعور میں ادراک میں اخیلات میں نہیں آتا نہ دکھائی دیتا ہوں نہ سجائی دیتا ہوں خبردار میرے کسی عذر کی تشبیح نہ دینا میرے کسی عذر کی مثال نہ دینا اپنی عقل ناکس میں میرے کسی عذر کو نہ پرکھنا رات دیا منع کر دیا مولا بہت سمجھ میں نہیں آئی ایک جگہ پہ تم کہہ رہے کہ ساری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے تیرے دوسری جگہ پہ کہہ رہے خبردار تم میرے کسی عذر کی تشبیح ہی نہیں دے سکتے تو ہم تو بندے ہیں پریشان ہوگے مولا کیا کریں ہم تو تیرے اس ہاتھ کی دیارت چاہتے ہیں تیرے جس ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے ساری کائنات کا جو کنٹرون ہے ساری کائنات کا جو ریموٹ ہے تیرے جس ہاتھ میں ہم تو اس ہاتھ کی محصف چاہتے ہیں ہم تو اس ہاتھ کی دیارت چاہتے ہیں ہم تو اس ہاتھ کا علم چاہتے ہیں تو کیا کریں اللہ رب العزت نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو آؤ تمہیں دیوانوں کے جرمت پہ لیے چلتا ہوں فرمایا کہا مصطفیٰ یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ خدا سے بیعت کر رہے اور آگے فرمایا لوگو میرے جساعت میں ساری کائنات کا کٹرول ہے میرے جساعت میں ساری کائنات کا ریموت ہے اور یہ تہت یہ فار یہ شرق یہ نرک یہ شمال یہ جنود یہ زمین یہ آسمان یہ عرش یہ فرش یہ صورت یہ جان یہ نو یہ کلم یہ شنر یہ حجر یہ جنر یہ جہنم یہ ہواے یہ فضائے یہ درک یہ دریا یہ سمندر یہ پتنے یہ جبتا یہ نبتا یہ ہیوانا سارا کچھ اس کا جب کٹرول میرے جساعت میں ہے اگر اس ہاتھ کی زیارت چاہتے ہو اس ہاتھ کی معافت چاہتے ہو اس ہاتھ کی سر چاہتے ہو فیم چاہتے ہو شعور چاہتے ہو یہ دنگا ہے فاؤں کا ایڈی ہے مصطفیٰ کہہ دو ان کو چودہ سو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر دیکھنے میں جو ہاتھ مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے حقیقت میں وہ خدا کا ہاتھ ہے کہا لوگو یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہی تو میرا ہاتھ ہے ارے میرے ہاتھ کا کوئی اور کانسیپ نہیں ہے کوئی تکنفل نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے میرے ہاتھ کے بارے میں اپنی اقل اور خلد کو دخل نہ دینا گمراہ ہو جاؤں گے لئی ساکھ بس لئی شہیت خبہ صاحب میرے کسی عضو کی تشبیرہ دینا ارے میرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھو ارے اکمی ارے رسال ارے رسال اب دیکھا یہ جائے گا کہ مولا تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا کہہ بتا کسی اور نبی کا ہاتھ بھی تیرا ہے کہ نہیں قرآن سورہ القصص اس کی آیت نمبر 32 پہ جائیں 33 پہ جائیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا کس کو موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ اس کو کہا اس لک یدہ کافی جے بیٹھ اے موسیٰ جو مخاطب کی ضمیر علماء بیٹھے اے موسیٰ جو تیرا ہاتھ ہے کس کا تیرا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں رکھ ہاتھ کس کا ہے جی اللہ نے قرآن میں کس کا کہا موسیٰ علیہ السلام کا کہا موسیٰ جو تیرا ہاتھ ہے اس لک یدہ کا مخاطب کی ضمیر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں رکھ گویا گریبان بھی موسیٰ علیہ السلام کا اور ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا پہنے گریبان بھی ہم سکت بنا پورا قرآن پڑھو حرور کا، حرور کا، عیسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہ السلام کہا پیارے ان میں کوئی رو اللہ تھا، ان میں کوئی صفی اللہ تھا، ان میں کوئی نجی اللہ تھا، ان میں کوئی کلمت اللہ تھا، ان میں کوئی سلیل اللہ تھا، ان میں کوئی قلیم اللہ تھا، ان میں کوئی قلیم اللہ تھا، ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ انہی کے ہاتھ ہیں تیرا ہاتھ میرا ہاتھ گویا آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہی بلا تشبیح و بلا مثال آقا علیہ السلام کا ہاتھ ہی اس کا ہاتھ ارے ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں کسی کو یہ حضم نہ ہو تو میں تو صحیح بخاری کوٹ کر سکتا ہوں میرے مائنڈ میں جو ٹاپک تانا وہ تھا حقیقت مصطفیٰ لیکن مجھے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ آج آپ نے آقا کے اختیار پر بات کرنی ہے پرنہ میں حقیقت مصطفیٰ بتانا چاہتا تھا ارے تم تو ہاتھ کی بات کرتے ہو صحیح بخاری اٹھاؤ کونسی کتاب بولیں نا جانتے میں سنیں بیش کے نبی جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا صحیح بخاری میں نے سامنے آؤ میں کھول کے دکھاتا ہوں میرے آقا نے کہا من رانی ثبت راہ اللہ اللہ کا دیدار کرنے والا اللہ کے دیدار کی خاش کرنے والا اللہ کے قراب کے لیے نمازیں پڑھنے والا رود رکھنے والا حاجہ رما کرنے والا سب کو خیاج کرنے والا تبلیغہ کرنے والا وانٹ کرنے والا ارے میرے آقا نے کہا ارے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دے گیا ارے میرا دیدار ہی اس کا دیدار ہے میرا دیدار ہی اس کا دیدار ہے ہم سے ونازدہ کورا قرآن پڑھے آپ کسی اور نبی کے عزب کو اللہ نے اپنی طرح منصوب نہیں کیا یہ تو تھا عزب اب اگلا درجہ فیل ایکٹ ہے ورک کام جو آپ کرتے ہیں دیکھیں سورہ قصص کی آیت نمبر پندرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا دو آدمی لگ رہے تھے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اور دوسرا فیرون کی قوم سے یہ قرآن کوٹ کرنا جاتا ہے تو وہ کسہ نہیں سنا رہا آپ کو موسیٰ علیہ السلام گزرے تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے شخص تھا اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اب قرآن کہتا ہے فَوَقَدَهُ مُوسیٰ فَقَدَهُ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا یہ مارا کس نے ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ نے مارا سورہ بقرہ پہ جائیں اللہ کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَعُودُ وَجَالُودَ دَعُودْ نَيْجَالُودَ کو مارا کس نے مارا ہے جی دعود علیہ السلام نے فیل کس کا ہے دعود علیہ السلام کا ادھر فیل کس کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے کہا موسیٰ نے مارا اللہ نے کہا دعود نے مارا آپ بات کرتے ہیں آمنہ کے لال کی مار اللہ سورہ نفات آیت نمبر سیمنٹین سکرہ میرے عوام کے دیارے آقا نے کنفار کی جانب کنکریوں کی ایک مٹھی برقیہ سے پھیکی تھی قرآن کہتے ہیں کمار مئیدہ ادھر مئیدہ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے پیارِ مصطفیٰہ وہ تھنگرے میں وہ کنکریہ جو آپ نے ماری ہے دیکھنے میں تو مصطفیٰ آپ نے ماری ہے لیکن حقیقت میں وہ خدا نے ماری ہے فیل آقا علیہ السلام کا اللہ کہہ رہا ہے نا یہ تو میرا فیل ہے ہاتھ آقا علیہ السلام کا اللہ کہہ رہا ہے نا یہ تو میرا ہاتھ ہے اب ایک درجہ اوپر جاتا ہوں اب صفات بتاتا ہوں پھر اس سے ایک درجہ میں ذات پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن ایتھینٹک وحدت الوجود کی جو لوگ بات کرتے رہتے ہیں اس پہ ہمارے پاس بیشمار دلائل ہے قرآن ہے حدیث ہے لیکن وہ میں اس علمی چاپت پہ آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا اب اگلا درجہ کیا ہے صفات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتانے ملتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں ہم نبی کی طرح منصوب کر دیتے ہیں تو لہذا اللہ کی جو صفات ہیں وہ نبی کی طرح منصوب کرنا یہ شرک ہے میں قرآن کھولتا جاتا ہوں اور پڑتا جاتا ہوں ہم ایک کرتے ہیں کہ اس نے کسی ایک مقام پہ جدا کیا ہی نہیں اگر اس نے جدا کیا تو پھر فتوہ اہل سنت پہ نہ لگاؤ فتوہ اس پہ لگاؤ اگر جرم ہے اب توجہ کے ساتھ سنے دیکھیں خبیر خبیر سے بات شروع کرتا ہوں چند آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھ کے چاول چہتر ہونے کے لیے ساری نہیں پھر آگے جانا چاہتا ہوں خبیر اللہ کی صفت ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سورہ الْعِنَامِ آیت نمبر 73 فرمایا وہ اللہ جو ہے وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے خبیر کسے کہتے ہیں خبیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ساری کائنات کی خبریں ہو یعنی یہ دیوار کے پیچھے کہا ہے اس کی بھی اس کو خبر ہو قیامت کب آئے گی اس کی بھی خبر ہو بھئی وہی ہوتا ہے نا خبیر بولیں نا خبیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری کائنات کی خبریں ہو اگر اللہ خبیر ایسا ہے اللہ کو یہ بھی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کہا ہے تو وہ کیسا خبیر ہے اگر اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو وہ کیسا خبیر ہے اگر اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون اب دنیا میں آئے گا کون جائے گا تو وہ خبیر ہے بھائی مولا تو تو خبیر ہے یار لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے بتا تیرا مصطفیٰ بھی خبیر ہیں تو اللہ نے کہا جو میرے مصطفیٰ کو خبیر نہ مانے اس کے کان سے پکڑو سورہ فرکان کی آیت نمبر 59 پہ لے یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں یہ آپ کو دلائل مل جائے گے دنیا کا کوئی بندہ آپ کے عقیدے کو آپ کے ایمان کو آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو ایک عشق ہے جو ایک خبی تعلق ہے اس میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں لاسکتا اگر آپ کو جو کے ساتھ یہ ریفرس یہ حوالے یہ دلائے توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں تو سورہ فرکان کی آیت نمبر 59 اللہ نے اپنی بات کی پھر کہا اللہ زی اتر بھی فرمایا اللہ زی اتر بھی فرمایا اللہ زی اللہ زی خالق سموات والردہ وما بینہما فی سبتہ تے ایان سمتہ با علم ارش ارخمانو ففعل بے ہی خبیرہ کہا لوگوں میں وہ ادہ ہوں جس نے زمین کو اسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تحت یہ فرم یہ شرق یہ غرق یہ شبان یہ جنود یہ جبتات یہ نبتات یہ ہیوانات یہ سورہ جا ستارے لوگوں کلم شدر حجر جند جہنم ہواے شدائے دریا پتے درے ساری کائنات کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور آگے کہا بھی شرعہ نہیں کر رہا کہا یہ سارا کچھ جو میں نے چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اس پہ کوئی شہادت چاہتے ہو یعنی جب لوگوں کو پیدا کر رہا تھا جس کے سامنے جب کلم کو پیدا کر رہا تھا جس کے سامنے کہا فَسْعَلْبَ بے ہی خبیرہ لوگوں سارا کچھ جو میں نے کہنا کیا ہے اس میں اگر ایویڈنس چاہتے ہو ریفرنس چاہتے ہو شہادت چاہتے ہو گواہی چاہتے ہو فَسْعَلْبَ بے ہی خبیرہ تو میرے مصطفیٰ خبیر سے پوچھ لو مولا ان سے کیا پوچھے ان کو تو دیوار کے بیچے کی قبر نہیں کہا ہوتی ہے خبر ایک ہوتا ہے مخبر مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا خبر ایمان سے کہ یہ آپ پڑھے لکھے بیٹھیں سمجھ دار بیٹھیں میں تو آپ کو سکھ سنانے کے لیے آیا ہوں انسان پہلے خبر کو مانتا ہے کہ پہلے مخبر کو مانتا ہے خبر کو نہیں مخبر کو یعنی جو خبر دینے والا ہے ادھر آپ کوئی بندہ کہہ دے بھئی کراچی میں بامدما کا ہو گیا آپ پہلے اس بندے کو دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے اگر تو وہ صادق مہین ہے اگر تو وہ سچا ہے آپ کہیں گے کہ بندہ سچا ہے لہٰذا یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی سچا ہے اگر کوئی بندہ ہی دو نمبر جھوٹا ہو آپ کہیں گے یار چھوڑو اس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ تو جھوٹا آدمی ہے یعنی آپ پہلے مخبر کو مانتے ہیں خبر کو بھئی بولو نا اور اے کون ہو اللہ ہو آہد وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے یہ ہے خبر خبر ہے اور کس نے کہنیہ کہ وہ ایک ہے وہ ہے چالیس سال کے گزارے تھے جب انہوں نے کہا تھا اگر تو نبی ہے نبی ہے تو اپنا کوئی موزہ دکھاؤ اپنی کرامت دکھاؤ میرے آقا نے کہا تھا چالیس سال تمہارے اندر گزارے ہیں اگر میری ذات میں کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی جول نظر آتا ہے بتاؤ چالیس بس تمہارے ساتھ کا رواس یا ہے لینڈین یا ہے تمہارے ساتھ معاملہ رکھا ہے بتاؤ اپنی امانتے بھی رکھتے ہوگے نہیں ارے میری ذات کی طرف کوئی جوج کوئی کمی کوئی کجی منصورت کو کرا تو ساتھ سے پہلے انہوں نے مصطفیٰ کا مانا تھا اس کے بعد خدا کا مانا تھا جس نے مصطفیٰ کو مانا وہ ابو بکر بن گئے وہ عمر بن گئے عثمان بن گئے علی بن گئے پھلان بن گئے جاپر بن گئے اور جو اپنی اکن اور خرد پہ اس کو پرچتے رہے وہ ابو لاب بن گئے وہ عثمہ بن گئے وہ شیبہ بن گئے تو لوگوں سب سے پہلے جس کو ماننا ہے اس کا نام تو ذات مصطفیٰ ہے توحید یہ نہیں کہ وہ ایک ہے وہ ایک ہے یہ توحید نہیں کل مصطفیٰ آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں پہلے مصطفیٰ کو ماننا ہے پھر اس کے بعد اس خدا کو ماننا ہے یعنی آقا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک میں جو نقش تھا جو کندہ تھے وہ تھے محمد الرسول اللہ اور ان کی جو ترتیب تھی یا تو آپ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں اگر آپ نے انگلش لکھنی ہو تو بائیں سے دائیں کی طرف آتے ہیں الٹے آپ کی طرف آتے ہیں اردو لکھنا ہو عربی لکھنا ہو تو دائیں سے شروع کرتے ہیں آگے لکھتے جاتے ہیں ایسا ہی ہے جو آقا علیہ السلام کی مہر تھی وہ نہ دائیں سے بائیں نہ بائیں سے دائیں وہ نیچے سے اوپر امودی یعنی ساب سے نیچے لکھاتا محمد اس کے اوپر لکھاتا رسول اور اس کے اوپر لکھاتا اللہ یہ آپ کو نقش اکثر ملتے رہتے ہیں یہ یہ نیٹ سے آپ کو مل جائیں گے آقا علیہ السلام کی وہ جو انگوٹھی مبارک پہ مہر لگی ہوتی تھی جس کو لگا کے آقا علیہ السلام فرمان بیٹھے تھے دیگر کنٹریز میں ارے لوگو یہ دائیں سے بائیں کیوں نہیں یہ نیچے سے اوپر کیوں ہے امودی ترتیب کیوں ہے ساب سے نیچے محمد اس کے اوپر رسول اور اینڈ پہ اللہ ارے یہ مرآن ملا اللہ کی کھپ ڈالنے والو اللہ اللہ کا روڑھا ڈالنے والو ڈڈالہ پیجنے والو شارہ روڑھا کرنے والو ارے می Roosevelt بلا ارے ساب سے پہنے در مصطفیٰ پہ آو ارے مصطفیٰ کے در کے مرد اپنے بناو مصطفیٰ کے در کے غلام بناو بکاری بناو ساتھ بنا ارے مصطفیٰ کے در پہ پہلے ہو یہ مصطفیٰ تمہیں پکڑ کے اس کی بارگاہ تک مچھا دے گا ارے دکبیہ ارے رسال ارے حیدری علمیہ علیہ السن ارے در مصطفیٰ کو چھوڑ کر ارے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا ارے مصطفیٰ کے در پہ چھوڑ کے مصطفیٰ کے در پہ چھوڑ کے کوئی بے کوئی روٹ کوئی سبیل کوئی قریب کوئی راستہ کوئی پنگڈنی در مصطفیٰ کو چھوڑ کے اس طرف لے کے نہیں جاتی ارے اسے پانا ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ اس کا فضل چاہیے کرم چاہیے عدا چاہیے رضا چاہیے ارے وہ خدا بھی ملتا ہے تو فقط در مصطفیٰ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے مصطفیٰ کو چھوڑ کے وہ نہیں ملتا تو کہا میں بھی خبیر یہ بھی خبیر میں بھی خبیر اچھا ایک بڑی امان فروز بات ہے ادھر آپ کی محبتوں بھی نظر کرنا چاہتا ہوں ابھی ابھی آقا کی طرف سے گفت ہو گیا یعنی اس مقام پہ بھی اللہ نے کہا اللہ زی ادھر بھی کہا ادھر فرمایا یعنی خود کو کہا خود کو کیا کہا خود کو کہتے ہیں وہ یہ ضمیر ہے وہ اور وہ کی ضمیر غائب کے لئے اختمال ہوتی ہے جو حاضر ناظر نہ ہو اسے کہتے ہیں ہوا کیا کہتے ہیں یعنی اگر آپ کا کوئی دوست نہیں آیا آپ کا کوئی دوست ادھر نہیں آیا آپ اس کو وہ کہیں گے کہ یہ کہیں گے بولیں نا کہ وہ آج نہیں آیا ہوا جو ہے یہ قائم مقام ضمیر ہے کسی کا کوئی نام ہو اکرم ہو اکرم اس کا ذاتی نام ہے جب آپ اس کو وہ کہیں گے ہوا کہیں گے تو یہ قائم مقام ضمیر ہو گئی اسی کے لئے کہ یعنی وہ نہیں آیا اکرم کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ نہیں آیا یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ نہیں آیا یعنی جو ادھر مجود نہیں وہ ہے وہ کیا ہے کہ بولیں آپ سمیدار بیٹھیں بری خاص بانتا نہ چاہتا ہوں ہر دوسرے صفحے میں تران کڑے لائے میرے سامرے ہر دوسرے صفحے میں اللہ کہتا ہے ہوا میں وہ ہوں یعنی غائب کا سیگاہ استعمال کرتا ہے اپنے لئے مولا تو تو وہ ہے تو تو بتا مصطفیٰ بھی وہ ہے کہ وہ یہ ہے یہ کہتے ہیں حاضر ناظر کو بڑی خاص بات جو ادھر مجود ہو میں کہتا ہوں حاضر رجل میں ملک صاحب کہتا ہوں کہ یہ شخص اب یہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ یہ دس اور دیٹ کا معنی تو یہ بچے بھی جانتے ہیں دیٹ ہوتا ہے وہ دیس ہوتا ہے یہ یعنی کہ اللہ ہے وہ مولاد پور تو ہے وہ بتا مصطفیٰ بھی وہ ہے تو کہا علی عبران آیت نمبر سکسٹی اے اِنَّا عُلِ النَّاسِ بِعِبْرَحِيمَ لَلَّذِي نَتْنَبْعُوْهُ وَحَادَ النَّبِي کہا ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی اور آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اللہ نے پران میں فرمایا اور یہ نبی یہ نبی کے وہ نبی بولو پرامتیم نکتہ بتانا چاہتے ہیں سنیں آقا کو کہا یہ نبی کیا کہا مولاد تو وہ ہے یہ یہ کیوں ہے اللہ نے کہا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے بڑی خاص بات مرکسا میرے بارے میں کسی کا قیدہ نہیں کہ اللہ گزر گیا میں اپنے لیے وہ کہوں یہ کہوں ہوا کہوں حاضہ کہوں حاضہ کی دمیر استعمال کروں ہائے کی کروں میری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا ارے میں اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہوں اپنے افعال سے جانا جاتا ہوں میں ہوا کہوں یا حاضہ لیکن پیارے چونہ چھتیاں گزر جائے گی کچھ ایسے بات بات پہ نہ ہوگے جن کا عقیتہ جن کا مسئلت جن کی تغریر ہے جن کے بات جن کی تصنیف ہے اس بات میں ہوگی مصطفیٰ تو گزر گیا اپنے اس قرآن میں حاضر نبی کہتے یہ نبی کہتے اس طرح اس فطرے کا کلا کما کرتا ہوں آپ مکار مدینہ کی قلب میں تو خرام ناز کرتا ہے مصطفیٰ تو یہ نبی ہے مکہ چھوڑ کے تو مدینہ جائے گا تو یہ نبی ہوگا یخرب جائے گا یہ نبی ہوگا تبوک جائے گا یہ نبی ہوگا تائف جائے گا یہ نبی ہوگا خرام پر جائے گا یہ نبی ہوگا صدیہ گزر جائے گی یہ نبی ہوگا قیامت آ جائے گی یہ نبی ہوگا قیامت گزر جائے گی یہ نبی ہوگا کبھی بھی غانہ بھی نہیں ہوگا اب ہے بھائی دارے رسال دارے حیدر علم اہل سن ہے بھائی دنیا کا بلنا ملوانا کھڑا ہے میرے سامنے اور کہے کہ حاضر نبی کی جگہ خوون نبی کر دے یہ نبی کی جگہ وہ نبی کر دے بھائی کوئی کر سکتا ہے بولے نا کہا میں وہ ہوں یہ یہ میں وہ رہوں گا یہ یہ کہا ہوا کا حال حاضر سے پوچھو ملک صاحب ہوا کی خبر حاضر سے لو میں تو تمہاری اکر میں نہیں آتا اپنی معرفت کے لیے حاضر کو بیجا ہے ہوا کی معرفت کے لیے حاضر کو بیجا ہے مجھے پالت چاہتے ہو تو حاضر کے در پہ آؤ میرا فتر چاہتے ہو حاضر کے در پہ آؤ میرا قرم چاہتے ہو جو تو سکا چاہتے ہو مجھے پانا چاہتے ہو تو حاضر کو بھائی ارے حاضر کے در پہ آؤ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول تھے بولے نا ارے پورا قرآن اٹھاؤ اَن نبیوں اَوْلَا لَوْلَا 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 لوگوں میرا مصطفیٰ کہ میں وہ ہوں یہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ آگے چلیں دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ نبی کی طرح محسوس کرتے ہیں ایک دو بیان کر کے آگے بھی جور بڑھاتا ہوں پریشان نہ ہو آگے میں درہا حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ تو بحر بے کنار ہیں یہ بحر بے کنار ہیں یہ تو ایسا سمندر ہے خدا کی قسم ادھر سے اللہ کے فضل و کرم سے نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان ختم ہو سکتا ہے ادھر تو ایک ایسا بحر بے کنار ہے کوشش کروں گا کہ پوزے میں سمندر کبند کر دو ارے اگلی سیف سنا المذکی پا کرنے والا صاف کرنے والا انام ترائل اللہ یزکون انفوس ہاں بلی اللہ یزکی میں یشاؤ وَنَا يُدْلَمُونَ فَقِیرَ سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر 49 اللہ نے کہا مصطفیٰ ذرا ان کی طرف سے دیکھئے جو خود کو پاک کرتے ہیں خود کو یہ سارا ایک مجھنے کا مجھے مندر چاہیے ایسا عشق والا کھڑے ہو کدر ہے اس کا مندر چاہیے آپ رومایا میں وہ اللہ ہوں جو تمہیں پاک کرتا ہے کیا کرتا ہے بولے نا پاک کرتا ہے اللہ نے کہا پاک میں کرتا ہوں پاک یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو اللہ کہتا ہے میں پاک کرتا ہوں تمہیں مولا تو ہی فقط بات کرتا ہے کوئی اور نہیں پاک کرنے والا تو فرمایا ہاں ایک اور ہے لَقَدْ بَلْلَّهُ لَا الْمَوْمِنِنَا اِذْوَاسَفِيهِ بَرْسُولَ اور انہیں پاک بھی کرتا ہے ان پر میری آیتیں بھی پڑھتا ہے انہیں کہا میں بھی پاک کرتا ہوں یہ میرا مصطفیٰ بھی پاک کرتا ہے ہوا بھی پاک کرتا ہے حاضر بھی پاک کرتا ہے اور یہ شرک نہیں ہے کریم ان کس کی صرف ہے کون ہے کریم یا ایوہ انسان ماغر راکہ بھی رب کر کریم اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا فرمایا میں بھی کریم انہو لقول رسول کریم یہ مصطفیٰ بھی کریم جلدی جلدی سنے فرمایا میں بھی کریم یہ بھی کریم اللہ نور سبحانہ سورہ نور آیت رمیر سیٹی فائیم اللہ نور ہے زمین اور سوالوں کا کہا جاکم بھی اللہ ہے نور اور کتاب کہا میں بھی نور یہ بھی نور میں بھی کریم یہ بھی کریم فرمایا انہ اللہ بن ناسے لارو فرحیم سورہ بکرہ آیت رمیر ایک سو تنٹالیس سورہ حج آیت رمیر سکسٹی سائیس فرمایا میں وہ اللہ ہو جو رو بھی ہے رہیم بھی سورہ توب آیت رمیر ایک سو اٹھائیس وان ہنڈرڈ ٹوئنٹی ایک لکت جاکم رسولہ من الف اسکم عطیدن علیہ مآلتن حریضن علیہ کم بھیل مامنین اللہ فرحیم کہا میں بھی رو فرحیم یہ میرا مصطفیٰ بھی رو فرحیم انہما ولیوں کو بلدہ ہنہ سورہ فرمایا اللہ بھی ولی اس کا رسول بھی ولی اللہ بھی ولی اس کا یہ میں صفات بتا رہا ہوں آپ کو توجہ کے ساتھ سنتے جائیں فرمایا واللہ ورسول حق پہ یردوہ سورہ تابعہ رضا کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا کام مصطفیٰ کو راضی کرنا ہی خدا کو راضی کرنا ہے سبحانہ واللہ ورسولہ لوگو عطا کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا وما ناکم اللہ نغراب اللہ ورسولہ خدا کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا عزیت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا سورہ حضرات پہلی آئیت عدب کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا لے دوامنو بللہ ورسولہ وطوان کرو عزیت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا فرمائی آئیت اللہ ناکم اللہ ورسولہ ازاد آئیت قبل ما یحییتو بلانے کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا برات من اللہ ورسولہ برات کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا وَعَدَانُ مِلَ اللَّهِ مَرْسُولَهِ عزیت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا برات من اللہ ورسولہ بلانے کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ارے مخالفت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا برات من اللہ ورسولہ اتباع کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ارے دعوت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ملکیت کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا سورہ توبہ اتن منیٹی سور ارے انکار کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ایمان کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا امر کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا سورہ توبہ آیت نمبر 29 تحریم کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ارے دیکھنے کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا بلانے کی بات کی خدا مصطفیٰ کو ایک کر دیا ارے جادہ والوں داتے وال کی سرطمیر پیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سننے والوں سنو ذاتے دو ہے ایک ہومہ دوسرا خاضر ایک وہ دوسرا یہ ایک خدا دوسرا مصطفیٰ ذاتے دو ہے فرمان میں ایک ذاتے دو اعلام میں ذاتے دو ایمان میں ذاتے دو نظام میں ذاتے دو عطام میں ذاتے دو گناہ میں ذاتے دو قدا میں ذاتے دو ندا میں ذاتے دو نکاہ میں ذاتے دو اتباہ میں ذاتے دو ہے پکار میں ذاتے دو انکار میں ذاتے دو دیدار میں ذاتے دو ہے صفات میں ذاتے دو عمال میں ذاتے دو افعال میں ذاتے دو براہ میں ذاتے دو سراب میں ذاتے دو بیت میں ذات دو دعوت میں ذات دو ہے حکم میں ذات دو ہے عمر میں ذات دو ہے خبر میں ذات دو ہے قبر میں ذات دو ادام میں ذات دو نام میں ذات دو پیغام میں ذات دو رجوع میں ذات دو ہے حکم میں ذات دو ہے عمر میں اے ایک خدا ہے دوسرا مصطفیٰ ہے خدا کو مصطفیٰ نہ کہو مصطفیٰ کو خدا نہ کہو خدا کا مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی رکھو مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی رکھو مصطفیٰ شاہیے کہ قرب و جوار میں سب کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کے دیوانے بٹھے اے یادی مرشدی یا نبی یا نبی اے یادی مرشدی یا نبی یا نبی اے یادی مرشدی با خدا خدا ارے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ارے میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محبوب محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا ارے لوگوں فرق فقط اتنا ہے کہ وہ خدا یہ اس کا مصطفیٰ وہ خالق یہ اس کا محبوب اندہ اس کے سوا کوئی فرق نہیں اس کے سوا سادہ گناہ فرید فرمایا کرتے تھے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جینا ہک کو ڈو کرتا ہے وہ کافر تے مشرق ہے فکر کا شرق اتنا ہے وہ خدا یہ اس کا مصطفیٰ ارے لوگوں اس کے سوا کوئی فرق نہیں اس کا بولنا اس کا بولنا اس کا بولنا اس کا بولنا اس کی رضا اس کی رضا اس کی عطا اس کی ملکیت اس کی ملکیت اس کی فرضیت اس کی فرضیت ارے اس کو راضی کرنا اس کو راضی کرنا اس کا در اس کا در ارے اس کو خوش کرنا اس کو خوش کرنا ارے در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ارے کوئی راستہ اس کی طرف نہیں جاتا اب آپ کو ایک حدیث سراتا ہوں بڑی ایمان فرو جاملے ترمزی بڑی خاص بات آپ یہ حدیث توجہ کے ساتھ سنیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرا کام ہے آپ کو حدیث سنانی حضرت مقدام روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا ایک بہت بڑا ملہ ملوانہ یہ حدیث بتا رہا ہوں نہ ہو جاملے ترمزی میرے سامنے میری آقا کہتا ہے مسند پہ ایسے اکڑ کے بیٹھا ہوگا تقیہ لگائے بیٹھا ہوگا میرا کوئی امتی میرا کوئی غلام آئے گا اس سے مسئلہ پوچھنے کے لئے وہ کہے گا نا آقا علیہ السلام کی بات کر تو وہ مولوی صاحب آگے سے کہیں گے چھپ کر نبی کی بات نہ کر جو قرآن میں حلال ہے بس اسی کو میں حلال مانتا ہوں جو قرآن میں حرام ہے اسی کو حلال مانتا ہوں مطمئن سنیں حدیث سنا رہا ہوں وہ کوئی قصہ نہیں میرے آقا کہتے ہیں وہ مولوی آگے سے کہے گا نبی کی بات نہ کر تیرے اور میرے درمیانہ قرآن ہے جو قرآن میں حلال ہے اسی کو حلال مانوں گا جو قرآن میں حرام ہے اسی کو حرام مانوں گا میں کوئی شرح نہیں کر رہا یہ حدیث کا مطن اور ترجمہ سنا رہا ہوں حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی میرے آقا کہتے ہیں اس عقل کے اندے کو اتنی خبر نہیں ہوگی وَإِنَّا مَا حَلَّمَ رْسُولُ اللَّهِ اَمَا حَلَّمَ اللَّهِ میرے آقا نے کہا اس مولوی اس ملا ملوانے کو اتنی خبر نہیں ہوگی مصطفیٰ کا حرام کرنا ہے خدا کا حرام کرنا ہے مصطفیٰ کا حلال کرنا ہے خدا کا حلال کرنا ہے ارے خدا مصطفیٰ کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے لوگوں میرے آقا نے ہم کو ایک صراط دے دیا ایک طریق دے دیا ایک منحاط دے دیا جو ملا ملوانا آپ کو ذات مصطفیٰ سے دور کرے ارے جو نبی کی بات پہ آپ کو خموش کروا دے جو اللہ کی بات کرے جو فقط قرآن کی بات کرے میرے آقا کہتے ہیں جو مجھ سے میرے عمتیوں پہ دور کرے وہ ایک شیطان کو ہو سکتا ہے میرے عمت کا حقان ہم نہیں ہے ارے جو قرآن کی بات کرتے ہیں بس قرآن 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 کی حلال کو مانتے ہیں وہ کل سے کتہ کھانا شروع کر دیں قرآن میں کتے کو حرام کہا ہی نہیں ہے اگر کہا ہے تو لاکھیں مجھے کھول کے دکھا دیں حضرت صاحب آجود بولتے ہیں یہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے حرام ہر جنور کا نام لیا ہے کتے کو نہیں کہا ارے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن تو کہتا ہے یو دلو بے ہی کسیر و میہتی بے ہی قرآن تو کہتا ہے مجھے پڑھ کے بے شمار گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں حضرت صاحب اور آپ کیا کہتے ہیں سرات المستقیب ہمیں سیدھا راستہ دکھا کس کا راستہ قرآن کا نہیں ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انہم کیا قرآن کہتا ہے ارے لوگوں جب تمہیں میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے اپنا سر نہ کھپایا کرو اپنی اکل و خرد پیلا ہی مجھ کو جانچا کرو ارے ان کی طرف جایا کرو جن کو میری سمجھ آگئی ہے یعنی ہدایت قرآن سے نہیں ملتی ارے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن والے کے پاس ہو قرآن والے کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن والے کے غلاموں کے پاس ہو ارے قرآن صاحبِ قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور صاحبِ قرآن اپنے غلاموں کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ارے ہوا کو پانا ہے تو حازہ کے در پہ آؤ ارے اس کو پانا ہے تو اس کے در پہ آؤ خدا کو بنانا ہے تو مصطفیٰ کو بناؤ ارے سارا دار و مدار تو ہے مصطفیٰ کے آتوں میں اب دیکھیں کوئی بندہ علامہ صاحب بیٹھے ہو شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ شباد رضیل صاحب بیٹھے ہیں دیگر کوئی پیر ہو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو کوئی اللہ والا ولی ہو اس کے پاس بھی بندہ آ جائے اور آ کے کہیں حضرت صاحب یہ پانچ نمازیں زیادہ ہیں میربانی کریں میرے لئے دو کر دیں میرے لئے کر سکتا ہے کوئی بندہ بڑا عالم ہو فقی ہو مجتحد ہو کوئی پیر صاحب ہو کر سکتے ہیں پانچ کی دو کہتے ہو نبی کے پاس دینے کے لئے ہے ہی کچھ نہیں اختیار ہی نہیں آؤ سیاستہ اٹھاؤ کون تھی حضرت فضالہ بن انساری نوائد کرتے ہیں اپنے والد سے آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے کہا وحافظ السلوات الخمز کہ اے فضالہ پانچ نمازوں کی حفاظت کیا کر کتنی نمازوں کی آگے سے کہتے ہیں میں نے کہا اِنَّ حَاظِهِ سَاعَتٌ لِي فِي هَا اَشْغَانٌ فَمُرْنِ بِي اَبْلِبْ جَامِهِ اِذَاہَ نَفَالْتُهُ اَجْزَاہَنِّ یہ دیسے سنا رہا ہوں وہاں کو کہتے ہیں میں نے آگے سے آقا سے کہا آقا پانچ نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا ہائے ہائے دیکھیں صحابہ کا لارڈ آقا جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں مجھے بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں جانوروں کے لئے میں نے چارہ تیار کرنا ہوتا ہے پانچ نہیں میں پڑھ سکتا جب آقا نے کہا نا پانچ پڑھا کر تو آگے سے صدی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا آقا پانچ نہیں پڑھ سکتا اور بھی تو میں نے بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں کوئی ایک ہی عمل بتا دیں تو میرے اور آپ کے پیارے آقا یہ نہیں کہا اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں جس نے پانچ دی ہیں سب کے لئے اس سے پوچھتا ہوں پہلے چل اسرین کی حفاظت کی آقا حضرت صدی اللہ کہتے ہیں وہ ماں کانت میں لگتینا وہ ماں لسران کہتے ہیں یہ کہ اسرین کا لفظہ ہماری لگت میں نہیں تھا ہماری لینڈویج میں نہیں تھا میں نے سمجھ نہ سکا میں نے کہا آقا یہ اسرین کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں سلاة ان قبلہ طلوع شم سے و سلاة ان قبلہ غروب بہا میرے آقا نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماغ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماغ یعنی فجر اور اثر پر زہر مگرم اشاعت مجھے معاف کرتا ہو نہیں سمجھے ارے لوگوں آقا نے دو کر دی ان کے لیے اب جبریل امین وہی لے کے نہیں آئے کہ پیارے یہ کیا کر دیا آپ نے ساری امت کے لیے تو پانچ نماغیں ہیں آپ نے فضالہ کے لیے دو کر دی ارے اللہ جانتا تھا با اختیار نبی ہے با اختیار جو مصطفیٰ کردے اس کو اتھار نہیں دی ہے پابرہ اختیار نہیں دی ہے جو چاہے کردے ارے میرا حکم میری شریعت میری جہیر میری جنت پیچ دے جو کردے جو مصطفیٰ کردے اس کو حق ہے ارے لوگوں ایسا بات پیار نبی آپ نے دو کر دی اللہ نے پوچھا نہیں اللہ نے یہ علماء بیٹھے ہیں میرے سرکتات اللہ رب العزت نے قرآن مجھے پی فرمایا خرمت اللہ نے قرآن میں کہا دیا مردار بھی حرام خون بھی مردار حرام ہے کہ اللہ حال آپ پڑھے لکھے بیٹھے مردار کو اللہ نے حرام کیا ہے قرآن میں خون کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے آپ مردار بھی نہیں کھا سکتے خون بھی نہیں پی سکتے مردار ہے اللہ نے کر دیا آپ اٹھاؤ سہا سفتہ سہا سفتہ میرے آقا اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے بدہ کیا کہتے سنو میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے مردار اور خون حرام کیا ہے الفاظ پر گوھر کرے میرے آقا فرماتے ہیں اُحِ اللَّكُمْ بَيْتَدَانِ مَتْمَارِ میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے مردار اور خون کو حرام کیا ہے میں دو مردار اور دو خون تم پر حلال کرتا ہوں آقا کہتے ہیں اُحِ اللَّكُمْ میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے آقا دو خون اور دو مردار آقا لال کریں اللہ نے تو بین کیا ہے فرمائے نہیں میں حلال کرتا ہوں فَأَمَّ الْمَئِتَتَانِ فَالْحُوْتَوْا وَالْجَنَادِ فَأَمَّ دِمَانِ فَالْقَبِدَ وَتْتِحَانِ اُٹھاؤ سیاستہ میرے آقا کہتے ہیں دو مردار ایک مچھلی دوسری ٹھٹی دو خون ایک کلیجی دوسری ٹھٹی ارے لوگو ارے اللہ اللہ کی خبر ڈالنے والا ارے میرے مصطفیٰ کو بے اختیار سمجھنے والا جو میرے مصطفیٰ کو بے اختیار سمجھتا ہے خبر دار کالسے مچھلی نے کھائے کوئی حق کا اثر نہیں ہے مچھلی کو اللہ نے آرام کیا ہے میرے مصطفیٰ نے حلال کیا ہے اللہ پوچھ رہا ہے لوگو اس دعی کو دیس مجھے دکھاؤ اللہ نے مصطفیٰ کرو یہ دیکھو درا صاحب اللہ نے ڈانٹا تھا میں نے حرام کیا آپ کیوں حلال کرتے ہیں اللہ نے کہا جو چاہے کرتا بھی رہے فرقی نہیں ارے سہا ستہ اٹھاؤ جنگ ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک کافر آقا کے سامنے آگیا سنو یہ ایمان فروض عدی سامنے آگے کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں مرک صاحب بڑی خاص با اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے باستر صاحب ہے کافر کافر لیکن وہ بھی جانتا ہے نبی جو دینا چاہے دے سکتا ہے اور ایک ہممتی ہے کہتے ہیں نبی کسی کو دے ہی کچھ نہیں سکتا کافر کہہ رہے ہیں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ذکر سن رہے ہو میرے آقا کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ تجھے جنت دیتا ہوں تجھے اچھا اللہ نے نے پوچھا جبریل نے انہیں بیجا آپ حبیسز کو جنت دے دیں ساری زندگی دشمنی کرتا ہوں لڑ رہے ہیں حالتیں جنگ میں ہیں یارنا نماز پڑھی نہ نوضہ نہ حاج نہ عمرے کلمہ پڑھ کے آقا کے قدم چومنے کے لیے نیچے اترتا ہے پاؤں جو ہے رکام میں احتک جاتا ہے وہیں گر کے فوت ہو جاتا ہے میرے آقا کہتے ہیں ابوبکر عمر عثمان علی آؤ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو ارے یارو اس نے نہ نماز پڑھی نہ نوضہ نہ حاج نہ عمرے ابھی تک نسل بھی نہیں کیا کیا ہے بھائی مصطفیٰ نے کہہ دیا جا تو کلمہ پر جنت تیری ارے کسی اور کی جنت میں تو شک ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا میرے صحابہ اسے دیکھ لو کسی نے جنتی دیکھنا ہے ارے آپ بھی مصطفیٰ صاحب افتیار نہیں ارے بخاری مسلم اٹھاؤ بخاری مسلم بخاری بخاری کی کھپ ڈالنے والوں ہم سکرے مالک روائد کرتے ہیں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک بندہ آگیا کہتا ہے آقا بارش اتنی ہو رہی ہے ہماری تو چھتیں گر رہی ہیں جانور بیگ ہے فصلیں تباہ ہو گئی برباد ہو گئی بھوک سے مر جائیں گے آقا بارش روک دیں دیکھو صحابی کا کیتہ یہ صحابی کا کیتہ ارہا مولا بارش روک دیں آقا گہرے آقا بارش روک دیں اب حدیث کا مطل میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا بیٹھو اللہ سے کہتا ہوں روک ہائے 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 بلا تشبیح و بلا مثال حدیث کا مطل ہے میرے آقا نے ایسے صحابہ کا جمع گفیر ہے بادل جو برس رہے تھے بادل سنے حدیث میرے آقا کہتے ہیں حبا لئینا ونا لئینا اپنی ہشتے مبارک سے اپنی اونگلے مبارک سے بادلوں کو اشارہ کیا حبا لئینا ونا لئینا فانا قد رہی تو صحابہ یہ تکتا ہو یمین الوشمان یمترون ونا یمتر اہل المبینہ رما ہو بخاری میرے آقا نے بادلوں کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا بادلوں چھٹ جاؤ بچ جاؤ ارے دائیں بائیں برسو میرے مدینہ پر نمب ارے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا کی انگلی کا اشارہ تھا بادل چھٹ گئے بٹ گئے دائیں بائیں بارش ہوتی رہی مدینہ پر بارش ہی رک گئی ارے لوگوں ایسے با اختیار ربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عطیب تشریعی اختیار ایک عطیب تشریعی اختیار ایک عطیب تکوینی اختیار چونکہ وقت نہیں ہے بڑی خاص باتا رہا چکھو صحیح بخاری کے قدیث ہے صحیح بخاری کی ابو حریر روایت کرتے ہیں آقا کے پاس بیٹھے ہوتے بڑی ایمان افرد عدیث کہتے ہیں ایک بندہ رولہ جاتا ہوا حلق تو یا رسول اللہ حلق تو یا رسول اللہ آقا میں حلق ہو گیا آقا میں حلق ہو گیا میرے اور آپ کے پیارے آقا کہتے ہیں مال آقا ارے بتا تو صحیح تو کیسے حلق ہو گیا کہتا ہے آقا روزہ کی آلت سے بائم سے ملحق بڑھا ہوں میں حلق ہو گیا میں برمال ہو گیا اب قرآن پڑھیں علماء بہتے ہیں سورہ تحریم جا کے پڑھ لیں اگر کوئی بغیر کسی شریف عزر کے روزہ توڑ دے تو تین شرائط علاقی ہوتی ہیں اس کے ان تینوں میں سے ایک کو پورا کرنا شرط ہے وہی آقا لسلام ابو اس سے پوچھ رہے ہیں جب اس نے کہا آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں بغیر کسی شریف در کے یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں عدیت سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی میرے آقا کہتے ہیں تاجی دو راکہ بطن تو سے کوہا ہوں ایک غلام کو ازاد کروا سکتا ہے پہلی شرط فرسٹ کنڈیشن وہ کہتے ہیں آقا میں تو غریب ہوں غلام کو ازاد کہاں سے کروا ہوں گا اب دوسری شرط قرآن پڑھیں دا دوسری شرط میرے آقا فرماتے ہیں فحال تستطیع انتصاروں پر شہرائی نے متتابع دو ماہ کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے ایک جو توڑا ہے دو ماہ کے رکھ سکتا ہے کہتا ہے آقا ایک تو سبال نہیں سکا دو ماہ کے کہاں سے رکھ 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 اب تیسری آبشن میرے آقا کہتے ہیں فحال اتعام ستین مسکین بتا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے کہتا ہے آقا خود مسکین لوگو یہاں تک تو تھا اللہ کی شریعت اللہ کا حکم اب اللہ کا حکم ختم یعنی تین میں سے ایک پہ عمل کرنا ضروری ہے یہ اللہ کا حکم ہے عمل ہے شریعت ہے میرے آقا نے کہا جلس بیٹھ جا تیرا کرتے ہیں کچھ حدیث بحاری شریف کیا محسوسات ارے حدیث کا مطلب ہے او تیئے نبیوں بے ارکن فی ہاتھ کو مرن آقا کی بارگاہ میں خجوروں سے بری ہوئی ٹرے آگئی ایک ٹوکری آگئی خجوروں کی ٹوکری آئی آتے ہی میرے آقا کہتا ہے ہی نسائر بھائی وہ روزہ توڑنے والا کتر گیا وہ کھڑا کہتا ہے آنا حضا یار سرز آقا آئیدر ہوں میرے آقا خجوروں کی ٹوکری اسے دیکھ کے تھے خوض حضا فتح صدق میں پگڑ خجوروں کی ٹوکری جا کے اس کو صدقہ خراج کر یہ تیرا کفارہ ہے آگئے جو اس نے جملہ بولا ہے وہ ٹوکری پکڑ کے نا خجوروں کی آپ نے سارا کتاب اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ روزہ توڑ کے آیا ہے سارا منظر آپ پڑے لکھے بیٹھے بڑی چھپی چھپی بات کرنا چاہ رہا ہے روزہ توڑ گیا ہے اہمیں اہمیں جسے کہتے ہیں پجامیم اہمیں روزہ توڑ کے آیا ہے خجوروں کی ٹوکری پکڑ کے کہتا ہے آقا آنا آفکاروں میں نہیں آقا جو مجھ سے زیادہ غریب ہے اس پہ صدقہ خیرات کرنا فَبَاللَّهِ مَا بَعِنَ الْعَبَدِيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّبَائِنِ اَحْلَبَائِنِ آفکاروں میں نحنِ بَائِنِ کہتا ہے آقا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی مدینہ ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی ایک گار احسار ہے حدیث کا مطلب میں دکھاتا ہوں فَدَحِقَ النَّبِيُّ حَدْتَ بَدَتْ أَنِيَابُ آقا اس کا یہ جملہ سن کے اتنا مسکرائے کہ میرے آقا کی مبارک دانے نظر آنے لگی آقا اس کا منشاہ سمجھ گئے کہ ایک دو روضہ توڑ کے آیا ہے اور خجوریں بھی گھر لے کے دانا چاہتا ہے میرے آقا نے کہا آقا ہوا ہے اے روضہ توڑ کے آنے والے جا یہ خجوروں کا دوکرہ اٹھا خود بھی کھا گرمانا پا بھی کھلا یہی تیرا مفارہ ہو نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری علماء حق اہل سنت ورد جا رہو کہ روضہ توڑ کے آیا ہے ہمیں بجائے میرے آقا اسے سزا دیتے خجوروں کی ٹوکری دیا کے بیٹھ دیا اب اللہ کی طرف سے جبریل آیا مصطفیٰ شریعت لاغو کیوں نہیں کی ارے کیسے شریعت کی بات کرتے ہو ارے شریعت تو مصطفیٰ کے مبارک قدموں سے ہے جو مصطفیٰ ہونٹ ہلا دیں وہی شریعت آپ قرآن پڑھیں سورہ انخال پڑھیں آپ سب سمجھ دار بیٹھے ہیں بڑی خاص بات پہنا چاہتا ہوں تو اچھوں کے ساتھ سنیں جب غزوہ بدر ہو رہی تھی لڑائی اللہ رب العزت نے جب حکم دیا آقا علیہ السلام کو کہ اے حبیب پریشان نہ ہم فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے کیم سے آپ قرآن فعل کی آتی نمبر نو پڑھیں یعنی بڑی مروح کہا پیارے پریشان کیوں ہوتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا اللہ نے کتنے فرشتوں کا عبادہ کیا بولے نا ملک صاحب کہتے ہیں کسی گاؤں میں فلان غریب رہتا ہے یہ میری طرف سے پانچ ہزار ان کو دے دینا اب انہوں نے تو اعلان کیا پانچ ہزار کا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مصطفیٰ ہم ایک ہزار ملائکہ بیجیں گے کتنے ایک ہزار اب آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ سنیں سورہ آل ورانہ ایتنا میں ایک سو چوبیس پچیس پڑھ لیں اللہ نے کہا ہزار فرشتیں دیتا ہوں آقا فرما رہے ہیں پیارو خوش نہیں اس بات پہ کہ اللہ تین ہزار فرشتیں بیج دے بسلاسط الافی من الملائکہ کتنے بیج دے تین ہزار اللہ کہہ رہے ہیں ہزار دوں گا آقا کہہ رہے ہیں تین ہزار رہیں گے اور پھر تین پہ نہیں کہا اس پہ بھی اگر ارادہ مسلم کر لوگے تو پانچ ہزار آئیں گے بے خمس آتے الاف ہی من الملائکہ تھی فرمایا پانچ ہزار آئیں گے اللہ نے یہ روکا نہیں قرآن پڑھو جا کے یاد اللہ نے یہ نہیں کہا پیارے ایک ہزار کا کہا تھا آپ نے اپنے پاس سے پہلے تین کر دی پھر پانچ ہزار کر دی اور انہوں نے کہا جبریل عبی پانچ ہزار ملائکہ کا مرتیہ پہلا گے انٹینشن ہو جاؤ اگر میرا مصطفیٰ ہزار کا کہے ہزار جانا تین ہزار کا کہے تین جانا پانچ ہزار کا کہے پانچ ہزار جب جنگ جیتی جا چکی جب جنگ ہو گئی فتح مل گئی جبریل عبی نے فرشتوں کو ساتھ لیا واپس پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند آقا انسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں آقا آج آپ نے معمول سے ہٹ کے ایک عمل کیا ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے مسکرا کیوں رہے تھے تو ثابت ہوا کہ صحابہ ہوا حالتے نماز میں بھی آقا کے چہرے کوئی تکتے تھے کہتے ہو نماز میں خیال آجائے نماز نہیں ہوتی ارے صحابہ تو چہرہ تکتے رہتے تھے آقا نے کہا یار ہوا یہ مسئلہ کہ جبریل عمین ملائکہ کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچا تو اللہ نے دروازے بند کر دیئے کہا خبردار تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے عدم کا نہیں پتا ارے جنگ میں فتح مل گئی تو موں اٹھائے واپس چلا ہے چل واپس جا کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ سے اجازت لے اگر اجازت ملے تو تب آنا اجازت کے بغیر آئے گا تو دروازے بند ہے تیرا کوئی پھکانہ نہیں ہے ارے آقا کہتے ہیں جبریل عمین موں نٹکائے میرے صاحب نے کھڑا ہے جبریل کی بے بسی دیکھ کے مجھے غزی آگئے گا ارے لوگوں ایسا باق تیار نبی سبحان اللہ ارے جو کچھ میرے آقا کر دے جو کچھ میرے آقا کر دے وہی اس کی شریعت ہو جائے وہی اس کی انسبر مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے یہ بخاری مسلم ہے بخاری مسلم متفاق کرنے کہتے ہیں محمد صفوفت فی صلاح فاکشب النبی سیطر الحدرہ یاد رولائینا وہاں قائم ان کا نوات ہو ورکت محسن فر سبح طرح سمایتا فاہمانا اللہ بنا بالفرائے پیرویات نبی میں حدیث سنا رہا ہوں حدیث کے ٹھیکے دارو یہ بخاری مسلم ہے انسبر مالک کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے اچانک آقا علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ پیچھے ہٹایا کہتے ہیں اب السلاة و مراج المومنی السلاة و عباد الدین ارے نماز ایمان والوں کی مراج ہے آپ کہتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے ٹائم بتائیں یعنی وہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی بات ہی تو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں اگر کعبہ سے قبلہ سے اگر انسان اپنا چہرہ اپنی نظر پٹائے دائے پائے کرے نماز میں رہے گا جی کسی کا پیر آجے شیخ آجے مربی آجے آپ نماز پڑھ رہے اور آپ نے اس کی طرف دیکھ لیا نماز گئی آپ نے سلام بھیر لیا نماز گئی صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب پردہ پیچھے ہٹایا ہم قبلہ کو بھول گئے کہتے ہیں کہتے ہیں آقا کا چہرہ اس طرح کھلا ہوا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن اور آقا مسکرارے تھے بندہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہو اس طرح دائیں یا بائیں کوئی بندہ مسکرائے نماز آب تو نماز پڑھنے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسکرارہ ہے جی کب پتہ چلے گا جب اس کی طرف دیکھے گا کہتے ہو خیال آجے نماز نہیں ہوتی یہ خیال یہاں تو سارا یورٹ پولٹ ہے صحابہ کہتے ہیں قریب تھا آقا کے عددار کی خوشی میں فرق میں مسرط میں نمازیں توڑ دیتے کہتے ہیں آقا نے میں اشارے سے منع کیا کہ نمازیں نہ توڑو مکمل کرو یار یہ اشارہ زمان سے ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہوتا ہے یا سر سے ہوتا ہے اگر کوئی بول کے کہے اسے اشارہ کہتے ہیں اسے تو کلام کہتے ہیں اشارہ ہوتا ہے میں کہتے ہیں ایسے نیچے بیٹھتی یہ اشارہ ہے اشارہ بھی تب پتہ چلتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو کوئی دائیں بائیں بے شمار اشارے کرتا بھی رہے آپ کو پتہ چلتا ہے اسی وقت پتہ چلے گا جب اس طرح دیکھیں گے انسی بنے والے کہتے ہیں ہم تو نمازیں توڑنے والے تھے ارے کس نماز کی بات کرتے ہو کہتے ہیں آقا نے روکا میرے غلاموں نماز مکمل کرو اگر قبلہ سے دائیں بائیں آپ چیرہ کریں تو نماز نہیں رہتی ارے صحابہ اگر ٹوٹ جاتی تو آقا کہتے بھئی قبلہ سے تم نے نظریں ہٹا لی لہٰذا نماز ٹوٹ گئی نئے سیرے سے پڑھو یہی کہنا بڑھتا تھا میرے آقا نے کہا اپنی نمازیں مکمل کرو ارے لوگا دھاٹے والا کی ساتھ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سننے والو ارے صحابہ کی نماز ٹوٹ دی تو کیسے ٹوٹ دی سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا ارے مڑ کر دیکھا تو کعبے کا بھی کعبہ ارے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو ارے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرح ہی ریا رک جدر کو وہ موڑ دیتے ہیں ارے عزا عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بری نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بری ارے نمازیں جو قضاء ہوں وہ پھر ادا ہوں ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں ارے صحابہ اگر عزان دیتے تھے تو آقا کے عشق کا ترانہ سمجھ گئے اگر نماز پڑھتے تھے تو آقا کے دیدار کا بہانہ سمجھ گئے کس نماز کی بات کرتے ہو لوگوں خدا گئے ارے حشر کے روز کوئی ملیہ ملوانہ آپ کے کام نہیں آئے گا ارے حشر کے روز جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں ارے قبر میں جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں امیچر پہ لکھا تھا ارے ملان پہ جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں لوگوں در مصطفیٰ کے منتے بنجو در مصطفیٰ کے بکاری بنجو در مصطفیٰ کے سد بنجو ارے ہمیں نہ نمازوں پہ فقر ہمیں نہ روزے پہ فقر ہمیں نہ حج عمرے پہ فقر ہمیں فقر ہے تو آمنا کے لال کی محبت پہ فقر ارے آقا کی محبت پہ موقع پہ فقر ارے آقا کے وسیلے پہ فقر آقا کے تلسل پہ فقر ارے آقا کے امتی ہونے پہ فقر لوگوں زدگی کا پراؤسہ نہیں کب ساسا کی گاری چھوٹتے ارے در مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ ارے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جاؤ ارے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جاؤ غرط ہو جاؤ مصطفیٰ ہو جاؤ تو میرے آنکھا کی محبت میں ملو تو میرے آنکھا کی محبت میں ارے حضرت عامنا کہتی ہے آنکھا علیہ السلام جب دنیا میں تجریف نہ آئے تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں تو کہاں تکنے ساپ پڑھو ارے آپ کہتی ہے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہ مغفر امتی ارے دنیا میں آتے ہی کہہ رہے مولا میری امت کو بخش دے ارے اس نہیں کہتے ہیں جب ظاہر دنیا سے جا رہے تھے ہوت مبارک ہی رہے تھے ارے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہ مغفر امتی مولا میری امت کو بخش دے آئے بری آقا کہتے ہیں حشر کرو حشر کرو جب اللہ کے حسن میں دعا کرسیہ رکھی جائے گی اے کرسی کرسیہ خدا ہوگی دوسری کرسی کرسیہ مصطفیہ ہوگی بری آقا کہتے ہیں اس وقت بھی سر سجدے میں رکھوں گا خدا کہے گا ارفاداتا کا یا حبیبی سلحہ کا سوڑے آپ مکھڑا تو اٹھا مانگیا مانگتا ہے جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا ارے میرے آقا کہتے ہیں اس وقت بھی کہوں گا اللہ بغفر امتی مولا میری امت کو بخش دے لوگو آدمی میرے آقا اپنی قبر انور میں امتی امتی کی صدائے دے رہے ہیں میرے آقا کہتے ہیں اس وقت تک ساتھ سائدے سے نہیں کتھاؤ گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں چلا رہی جاتا لوگو آیا سانت پاہل نبی ایسا کا بغفر نبی ارے جس نبی نے ہماری خاطر بیٹھ سے پسر باتے ارے جس نبی نے ہماری خاطر خد کے کو بھی جس نبی نے اس وقت کی خاطر کیا جاتا اس وقت کی خاطر دائش کے مزاروں میں اپنے پون ہنوان کروائے گا ارے جو نبی ہمارے لیے گاروں میں روتے رہے اپنے دنزان شہید کروائے گا اپنے مام نادا کا وطن جو میربہ کے بارے میں کہے نبی کسی کو دے ایسا ہے ارے وہ کیسا امتی ہے جو میرے آقا کے بارے میں کہے نبی مasaki مٹے میں مل گیا ارے وہ کیسا امتی ہے جو میرے آقا کے بارے میں کہے نبی میں جیسا ہے لوگوں کیس inviting کرنا حقید انตرست کرنا حشر میں قبر میں کوئی ملہ بلوانا ہم تب چپے نہیں آئے گا ارے جس نے قبر میں بچانا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جس نے کسر کے جام مر مر کے پلانے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں ارے حشر کے روح جس نے سینے سے لگانا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں ارے سنی پہ عمل تو ہو سکتا ہے سنی پہ عدب نہیں ہو سکتا لوگوں عمل میں کبھی بیشی ہو گئے خدا اپنے فضل سے معاف کر دے گا اگر مصطفیٰ کے عدب میں اگر مصطفیٰ کی حیاء میں اگر مصطفیٰ کی تذیب میں تکیم احترام اگر مصطفیٰ کے عدب میں کبھی بیشی ہو گئی بہاروں جتنے عمال بھی لے کے جاؤ گئے اللہ مو پہ مانے گا مو ارے ہمارے بڑے چلے گئے ہم بھی جانے ملے زندگی کا پروسہ نہیں ہے میں یہی ستا دیتا ہوں ندا دیتا ہوں پکار دیتا ہوں عباد دیتا ہوں درے مصطفیٰ کے منگتے بنجا درے مصطفیٰ کے سک بنجا درے مصطفیٰ کے غلام بنجا ارے جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا آقا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد لوگو آقا کے بنجا نوجوانوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں داتے وال کی سرنبیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جاتا کی سرنبیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو سیلون کرتا ہوں لوگو ہمارے اندر بے شمار نقائص ہوتے ہیں کمیاں ہیں کتیاں ہیں لیکن جو ادھر بیٹھا ہے کوئی لالت نہیں ہے دنیا کا مان کا جگیروں کا مرپور کا کوئی لالت نہیں ہے ہاں لالت ہے لالت یہ ہے کہ آمنہ کا لال نازی ہوتا ہے لوگو آقا کی ذات ایمان کا مرکز و محمر ہے اور آقا کی ذات کے بغیر وہ بھی نہیں ملتا اور آقا کے بغیر جنت نہیں ملتی وہ تو کہتا ہے فلا ورب کا مصطفیٰ پیرے رب کی قسم رب کی قسم وہ تو اپنے رب ہونے کی قسم بھی کھاتا تو مصطفیٰ کا رب بن کے مصطفیٰ کا رب بن کے پیچھے تک جتنے بھی میرے دوست احباب بزرگ میری مائے بہرے بیٹھنیاں باجیاں جو سن رہی ہیں جو ابھی آیا ہے جو ابھی آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بار کے بیٹھے اگر کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار دے کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاد دے کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے ارے کوئی مقروض ہے اللہ گرسے نجات دے اور لوگو ہمارے پاس تو یہی ایک آسرہ ہے یہی آسرہ ہے یہی آسرہ ہے اس آسرہ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں سے دامن خالی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں آقا کی عدا سمجھ گئے ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ڈپینڈ روزوں پہ نہیں کرتے ہیں انحساس تبکل نمازوں پہ نہیں کرتے ہیں ہم تبکل کرتے ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں انحساس کرتے ہیں ٹکیہ رکھتے ہیں تو فقط مصطفیٰ کی شفاق سے ارے یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی اہل سنت یہی سنیت ہے جن دوست حباب نے مستر مرزور صاحب بھائی عاشق صاحب جن کے مجھے نام بھی یاد لے مائن نہ کرنا آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا جب اللہ کی رضا کے لیے کرے تو پھر مخلوق کو درمیان سے نکال دیا کرو کہ مخلوق کیا کہتی ہے اگر مخلوق کے لیے کرو تو پھر نفس کو درمیان سے نکال دو کہ مخلوق کیا کہتی ہے آپ نے جس نے بھی آقا کے ملاد پہ دس روپے خرچ دیئے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ سختر لٹائے گا اور مولا اس طرح ان کو تفیق دے میرا سینہ چھنڈا ہو گیا میرا قلیدہ چھنڈا ہو گیا میرا جسم کا نو نو آپ کے لیے دعا گو ہے اور یہ میں آخر میں ہر وقت کہتا رکھتا ہوں آج آپ نے میرا دل کیت لیا اور ایک دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤں گا یہ ندا دوں گا صدا دوں گا میں آپ دوں گا کسی نے مصطفیٰ کے غلام دیکھنے ہیں دیوانے پرمانے دیکھنے ہیں تو داتے واقعے ہیں اور یہ آپ نے میرا دل جیت لیا جو قرب و جواز سے آئے ہیں جہاں سے بھی کوئی آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بیجے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ